اسلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور دوستو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیو لے کے آئے ہیں میرے ویڈیو کا ٹاپک ہے سزوکی بولان آج ہم اس میں ڈریس بریک انسٹال کرنا آپ کو بتائیں گے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں آپ کو پتہ چال جائے آج سے پہلے ڈریس بریک انسٹال کرنا کسی نے بھی یوٹیوب پہ نہیں بتایا ہوگا آپ دے سکتے ہیں کہ سزوکی بولان میں ڈرم بریک انسٹال ہوتی ہیں آج ہم آپ کو ڈسک بریک لگانا بتائیں گے مکمل انفرمیشن دیں مکمل بتائیں گے کہ یہ کیسے فٹ ہوتی ہیں آپ میرے ساتھ جڑے رہیں یہ دیکھیں آپ کہ یہ کون کون سی چیزیں کھلتی ہیں اور کس طرح یہ فٹ ہوتی ہے آج ہم آپ کو سارا بتائیں گے اور کون کون سی چیزیں اس کے ساتھ یوز ہوتی ہیں کون سی اترتی ہیں اور کیا اس کے ساتھ نیا لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلپر ہیں یہ سمان اس کے ساتھ جو ہے نا ڈسکے ہم لگائیں گے یہ ہب ہے کلپر ہیں اور یہ توہا ہے ساتھ اس کے پائپ بغیرہ یہ مکمل فٹنگ ہے دونوں سائیڈوں کی یہ ہم دونوں سائیڈوں کی فٹنگ ہے یہ ہم اس میں انسٹال کریں گے سوکی بولان میں آئیے میرے ساتھ دیکھیں پہلے یہ نٹ کھلے گا اور یہ ڈرم بریک کا جو سارا جو سسٹم ہے یہ ہم باہر نکالیں گے میرے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں میری ویڈیو کو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر کریں ڈرم ریموو ہو چکا ہے اب یہ ہم توہا پورا نکالیں گے باہر یہ چار نٹ ہیں یہ کھلیں گے تو یہ توہا ریموو ہوگا اور اس کے پیچھے پائپ لگا ہے اور پائپ کو بھی کھولیں گے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پائپ کی نوزل کھولی جا رہی ہے جہاں سے بریکائل آتا ہے سوکی بولان میں جینورن ڈرم بریک آتی ہے لیکن یہ صحیح طرح ورک نہیں کرتی کبھی گاڑی ایک طرف کھینچتی ہے کبھی گاڑی دوسری طرف کھینچتی ہے ڈسک بریک سے ہوتا ہے گاڑی ایک جیسی پکڑ کرتی ہے موسیقی موسیقی پائپ ریموو ہو گیا اب ہم توہ کھول رہے ہیں توہے کے وہ چار نٹ کھول رہے ہیں موسیقی 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 یہ جس پہ کلپر ٹائٹ ہوگا اس کا ہم نے یہ پلیٹ لگا دیا ہے جس پہ کلپر ٹائٹ ہوگا وہ چار کابلے ہم واپس لگا رہے ہیں یہ ہب ہے ہب سے ہم وہ سٹارڈ ریموو کر کے ڈرم سے سٹارڈ نکال کے لگائیں گے اصل میں وہ سٹارڈ چھوٹے ہیں کیونکہ ہم نے سادے ریم نہیں لگانے ہم نے علائے ریم لگانے ہیں وہ سٹارڈ چھوٹے ہوتے ہیں اس پہ سادے ریم جو ہے جو جینور ریم آتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں علائے ریم کے لیے بڑے سٹارڈ لگانے پڑتے ہیں اب ہم نیو بیرنگ انسٹال کریں گے ہب کے اندر یہ کی وائی بی کا بیرنگ ہے بہت اچھا بیرنگ ہے اس کو بار سو چار بار سو پانچ کے بیرنگ ڈالیں گے وہی بیرنگ جو ڈرم کے اندر ڈالتے ہیں سیم وہی بیرنگ اس میں بھی ڈالیں گے آپ میں کون کو گریس لگانا لازمی ہے تاکہ بیرنگ کو گریس ملتی رہے جو ڈرم سے سٹارڈ نکالے تھے وہ آپ میں ٹھوکے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اب اور تو وہاں دونوں کو ہم آپس میں فکس کر رہے ہیں کابلوں کی مدد سے چار کابلے لگاتے ہیں ان کو مکمل ٹائٹ کر یہ ہب اور تو ہوا اب شاہ کے ساتھ انسٹال کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ ایزیری گھوم رہا ہے بلکل فری ہے اب اس کے آگے نٹ لگایا جائے گا اب جو ڈسک اب جو ہب اور تووے کے درمیان چار کابلے لگایا تھے ان کو مکمل ٹائٹ کیا جا رہا ہے اب کلپر کے پائپ لگایا جا رہا ہے اب کلپر کے ساتھ جو ڈسکیں لگ رہی ہیں دونوں سیڈے پر ڈسکیں پسائی جا رہی ہیں نیو ڈسکیں لائے ہیں ہماری ڈسک کا پروجیکٹ مکمل ہو گیا ٹائر دوبارہ فٹ کر دیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی ہماری چینل کو سبکرائب کریں اور لائک کریں زیادہ موسیقا